اللہ وحمن وحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا اہل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب ہریئے سے ہوں گے قاضی افضل پیانی پس ایک بار پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کس مختصر سی وڈیو میں انشاءاللہ والعزیز آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے وقت تین بار دعا پڑھنی ہے اور اپنے مسئلے کے حل کے لئے دعا کرنی ہے مسئلہ آپ کا چاہے کوئی بھی ہے وہ شرعی طور پر جائز ہونا چاہیے چاہے آپ کی پسند کی شادی کا مسئلہ ہے قرص نجات چاہتے ہیں یا دولت کی فراوانی چاہتے ہیں مختصرا جو بھی مسئلہ ہے آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھتے وقت تین بار یہ دعا پڑھنی ہے اور اپنے مسئلے کے حل کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا سامین جیسا کہ ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے اور یہ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے عمال کو اللہ تعالیٰ کی حشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی و حش کرنے کا اور گریب کو اپنی گریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ آتا ہے تو فضاء کو پرنور بنا دیتا ہے ایمان والوں میں مسررت کی لہر دوڑا دیتا ہے الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ سایہ پگن ہے اس مہینے میں پکارنے والا پکارتا ہے ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی معافی مانگنے والا اور میں اس کو معاف کروں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو بے حد نوازتے ہیں وہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے اس دینے والے کی تو اس ماہ میں کرم کی انتہا ہے اور ہماری گفلت کی انتہا ہے کہ اس سے فیض نہ اٹھایا جائے دینے والا تو بہتر اٹھا رہا ہے اور لینے والے اگر گفلت میں پڑے رہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی اس مہینے میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ دوچی پڑھ کر ان کی بارگاہ میں پیش کریں سامعین آج کامل بہت ہی آسان ہے جب بھی آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ہے تو آپ نے تین مطبع دوچی پڑھ لینا ہے اور تین بار یہ دعا پڑھ لینے ہے جو سکرین پر آ رہی ہوگی اس کو حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ اے اللہ میں تجھے مانتا ہوں بائیں طور کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ تُو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تُو اکیلا معبود ہے تُو بے نیاز ہے تُو کسی کا مختاج نہیں تیرے سب مختاج ہیں تُو ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی کسی نے تجھے جنا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہوا ہے حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ نہا روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم آزم کے وسیلے سے مانگا ہے جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی تو اس نے وہ دعا قبول کی اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی گئی تو اس نے عطا کی یہ دعا تین بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر تین بار دوشیف پڑھنا ہے آپ کوئی بھی دوشیف پڑھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے مسئلے کے حل کے لئے دعا کرنی ہے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ کا جو مسئلہ ہے ایشو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے عمل پھر بتا رہا ہوں آپ نے جب جان دیکھنا ہے رمضان المبارک کا تین مطبع دوشیف پڑھ لینا ہے تین بار یہ دعا پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس شخص نے اللہ کے اس اسم آزم کے وسیلے سے مانگا ہے جس اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے جو مانگا جائے تو وہ ملتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے تین مطبع دوشیف پڑھنا ہے اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ویریفائیڈ ہے پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کا وہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ یہ دعا آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کر سکتے ہیں بہت ہی مجرب دعا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ ویڈیو کا سکرین شارٹ لے کر اسے چاند دیکھتے وقت پڑھ سکتے ہیں آخر پہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وضائب کاملیات کو اپنے دوستوں اور اشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو